پاکستان تعلقات افغان حکومت کا گرنا زیادہ سے زیادہ چند ہفتوں کا کھیل ہے پھر بھی نجیب اللہ اگلی تین سال تک برزر اقتدار رہے باوجود اس کے کہ افغانیوں کی اکثریت ان سے کسی بھی حالت میں نجات چاہتی تھی ساتھ ساتھ پاکستان کے وزیر آزم بینظیر بھٹو کو بھی نجیب اللہ کو ہٹا کر افغانستان میں بھارت کے اثرات کو کم کرنے کی بات کرتے سنا گیا تھا ساتھ ساتھ ساکتے اور نجیب اللہ کا ابن ساتھ سراکر کرنے کا خواتب ہے ساتھ ساتھ اگلی تک کرنے کونٹا جاید جاید ہلا ساتھ ساکتے ہیں دوسری طرف سوویت افواج کی واپسی کے ساتھ ہی امریکہ کی خارجہ پالیسی میں افغانستان کی اہمیت کئی گناہ کم ہو چکی تھی گوستور نامی کتاب کے مصنف نے لکھا ہے کہ جب 1991 میں سی آئی کے اسلام آباد میں سابق سٹیشن چیف مینر بیرڈن نے امریکی صدر بوش کو بتایا کہ پاکستان سے افغانستان کی خفیہ پائپ لائن ابھی فال ہے تو صدر یہ جان کر حیران رہ گئے کہ افغانستان میں بدستور لڑائی جاری ہے اس لئے انہوں نے پلٹ کر سوال کیا کیا وہاں وہ سب اب تک چل رہا ہے دراصل اس سے دو سال پہلے 1989 میں دیوار برلن کے گرائے جانے کے بعد مغربی دنیا کا افغان جنگ کو دیکھنے کا طریقہ ہی بدل گیا تھا واضح تھا کہ نجیب اللہ کابل کی حد تک جتنا بھی خطرناک ہو اب وہ عالمی سطح پر کومنزم کی بڑھتی طاقت کی نشانی نہیں رہا تھا کابل سے ہٹ کر نظر ڈالیں تو سوویت یونین کے جاتے ہی گولبدین حکمتیار اور رحمت شاہ مسعود کے جنگجیوں کے بیچ ایک تباہ کو لڑائی شروع ہو چکی تھی اور دونوں میں سے کوئی فریق سمجھوتا کرنے کے لئے تیار نہ تھا شمالی افغانستان میں آئی روز ان دونوں کمانڈرز کے بے لچک رویے کے سبب نت نئے مارکوں کے میدان سچتے تھے جن میں دونوں طرف کے سینکڑوں لوگ مارے جاتے تھے سوویت یونین میں گوربچوف کی تیزی سے کمزور ہوتی کابینہ نے واشنگٹن کے ساتھ جو بہت سے سمجھوتے کیے ان میں سے ایک افغانستان میں نجیب اللہ کی مدد سے دستبردار ہو جانا بھی تھا جواب میں بشکی کابینہ کے لیے بھی مجاہدین کی مدد سے پوری طرح ہاتھ ٹھا لینے کا فیصلہ آسان ہو گیا تیرہ ستمبر 1991 کو دونوں ممالک وزراء خارجہ کے بیچ ایک مہاہدے پر دستخط ہوئے جس کے تحت یکم جنوری 1992 سے نجیب اللہ اور باغیوں سمیت افغانستان میں تمام فریقین کو اسلحی کی فرہمی ممنوع قرار دے دی گئی فروری 1992 میں عبدالرشید دوستم جو ایک کومینسٹ اوزبک ملیشا کمانڈر تھا اور شمال افغانستان میں نجیب اللہ کا اہم فرین حلیف تھا احمد شاہ مسعود کی سپریم قانصر سے جاملا سو مسعود کی تاجک افواج کے ساتھ دوستم کی اوزبک ملیشا کے علاق کے نتیجے میں چالیس ہزار افراد پر مشتمل ٹینکوں گولہ بارودھتا کے جنگی جہازوں سے مسلح فوجی قوت وجود میں آئی نتیجے میں طاقت کا توازن نجیب اللہ کے خلاف ہو گیا جو پہلے ہی موسکو سے سپلائز رکھ جانے کی وجہ سے پریشانی کا شکار تھا ان سب وجوہات کے سبب قابل میں افغان کومنسٹ حکومت تیزی سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہونے لگی پرانی کومنسٹ پارٹی کا ایک طبقہ حکمتیار کے سامنے تو دوسرا مسعود کے آگے ہتھیار ڈالنے کی تیاریاں کرنے لگا پشاور میں بند دروازوں کے پیچھے آئیس آئی کے جنرل اسد دورانی اور سعودی عرب کے شہزادہ ترکیل فیصل کے سربراہی میں مسعود اور حکمتیار کی لڑائی کو رکھوانے کے لیے مذاکرات چل رہے تھے دونوں کے درمیان تنازعہ تیہ کرانے کی خاطر آدھے گھنٹے کی ریڈیو گفت کو کرائے گئی لیکن حکمتیار زد پر اٹھتے ہوئے کسی بھی معاملے میں احمد شاہ مسعود کا کوئی بھی کردار قبول تیار کرنے کے لیے راضی نہ ہوئے صورتحال کا اندازہ ہونے پر احمد شاہ مسعود نے تیز رفتاری دکھائی اور وادی کابل کے اطراف میں اسکری اہمیت کی حامل کئی امارتوں پر قابض ہو گیا مسعود کی پنشیری فورشز نے دوستم کی نوجوان لیکن جنگ میں تجربہ کار ملیشیا کے ساتھ مل کر حکمتیار کی نسبتن کمزور فورش کو یکے بعد دیگرے شکستوں سے دوچار کیا حتیٰ کہ وہ کابل کے نوا سے جنوب کی طرف پسپا ہونے پر مجبور ہو گئے اب کابل پر ربانی مسعود اور دوستم کی متحد اور منظم افاج کا کنٹرول تھا یہ تین سو سال میں پہلی مرتبہ ہوا کہ کابل کی باگ دوڑ پشتونوں کے ہاتھوں سے نکل چکی تھی یہ دور افغانستان کے لیے معاشر انتظامی طور پر بدترین بہران کا دور تھا پورا ملک امنی طور پر چھوٹے چھوٹے حصوں میں تقسیم تھا اور حرارش سے پر کسی جنگ جو سردار کی اکمرانی تھی ان سرداروں لٹیروں میں خاص فرق نہیں تھا کیونکہ یہ اپنے علاقوں میں آزادی سے لوٹ مار کرتے اور ان کی زمین جائدات پر قبضہ کر لیتے کم عمر لڑکی لڑکیوں کا اغواہ ان سے زیادتی کاروباری طبقے سے مال چھین لینا اور گلیوں میں بلا وجہ خون خرابہ کرنا ان سرداروں یا کمانڈرز اور ان کے چیلے چانٹوں کا معمول تھا بجائے اس کے کہ پاکستان سے افغان پناہ کزینوں کی واپسی افغانستان ممکن ہوتی ایک بڑی تعداد میں مزید افغان نقل مکانی کر کے پاکستان جانے لگے اس سلسلہ تقریباً دو سال تک جاری رہا اور اسی اسنا میں ملہ عمر کے ابرنے میں اہم کردار ادا کیا ملہ عمر مدارس میں پڑھانے والے ان اسادزہ میں سے ایک تھے جو صوبیت یوں ان کے قبضے کے بعد ہونے والے جہاد میں شریک رہے تھے یہ بات البتہ تہہ ہے کہ اس دوران طالبان نام کے کسی جنگجو گروہ کا وجود سامنے نہیں آیا تھا انیس سو چرانوے میں سنگسیر گاؤں کے کچھ لوگوں نے ملہ عمر سے جا کر شکایت کی کہ مقامی کمانڈر نے دو لڑکیوں کو اغوا کر کے ان کے سر مونڈ دیا ہیں اور اپنے کیمپ میں ان کی عبرویزی کی ہے ملہ عمر نے اپنے تیس طالب علموں کے ساتھ حملہ کر کے لڑکیوں کو نہ صرف چھڑوایا بلکہ ان کمانڈرز کو ایک ٹینک کے بیرل سے لٹکا کر پھانسی دے دی یہی سے طالبان کے نام کو شہرت ملی کیونکہ عربی میں طالبان کا مطلب طالب علموں کا گروہ ہے اس کے بعد ملہ عمر کو مختلف اطلاف سے جنگجو سرداروں کے خلاف درخواستیں آنا شروع ہوئیں اور ان کی شہرت اور طاقت میں اضافہ ہوتا گیا ملہ عمر کا اثر تیزی سے بڑھنے کی وجہ یہ تھی کہ وہ کسی بھی کام کا معاوضہ یا کریڈٹ لینے کی بجائے لوگوں کو اسلامی نظام کے قیام میں اپنی مدد کا کہتے کچھ وقت کے بعد ان کے سفیر کابل گئے جہاں صدر ربانی نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ وہ گلبدین حکمتیار کا مقابلہ کرنے والے کسی بھی پشتون کی مدد کرنے کو تیار ہیں حکمتیار کابل پر مسلسل بمباری کر رہے تھے اور ربانی نے ملہ عمر کے نمائدوں سے وعدہ کیا کہ حکمتیار کے خلاف کھڑے ہونے کی صورت میں وہ انہیں مالی مداد فراہم کریں گے ادھر ٹرانسپورٹ اور سمگلنگ مافیا نے بھی لٹیروں سے سڑکیں کلیر کروانے اور اپنے ٹرک بچانے کی زمانت ملنے پر ملہ عمر کی خاصی مالی معاونت کی اکتوبر 1994 میں دوستوں کے قریب طالبان نے کندہار کی جانب حملہ کر کے سپین بلدک میں حکمتیار کے لوگوں کو مار گرائے جنہیں نے پاکستان کی سرط کے ساتھ قائم ایک چوکی سنبھال رکھی تھی ساتھ ساتھ انہوں نے حکمتیار ہی کے قبضے سے اسلحے کا ایک بڑا زخیرہ بھی چھین لیا اس دوران پاکستان کی وزیر آزم بینظیر بھٹو نے افغانستان کے دو جنگجو کمانڈرز عبدالرشید دوستم اور اسماعیل خان سے ملاقات کی اور انہیں پاکستان کو سنٹرل ایشیا کی نئی آزاد ہونے والی ریاستوں سے ملانے کے لیے جنوبی افغانستان سے ایک راستہ بنانے پر قائل کرنے کی کوشش کی بینظیر کے وزیر داخلہ نسی اللہ بابر پغیر قابل حکومت کے علم میں لائے چھ سفیروں کے ہمراہ تجارتی راستے کلوانے کے لیے کندہار اور ہرات جا کر دیگر جنگجو سرداروں سے ملاقاتیں کرتے رہے نسی اللہ بابر نے تیس طرق اشکابات بجوائے لیکن عامر للائی منصور اچکزی اور استاد حلیم نامی افغان کمانڈروں نے انہیں قدھار کے باہر روک لیا بینظیر کی حکومت نے طالبان سے رابطہ کر کے یہ کاروان چھوڑوانے کی درخواست کی جسے طالبان نے قبول کیا اور ان کو روکنے والوں پر حملہ کیا جس پر کمانڈر منصور اچکزی مارا گیا طالبان صرف وہاں نہیں رکے بلکہ آگے بڑھتے ہوئے قندھار میں داخل ہو کر ملا نقیب کی ڈھائی ازار افواج کو شکست دینے میں کامیاب ہوتے رہے اس طرح افغانستان کے دوسرے بڑے شہر بھی ان کے قبضے میں آگئے بینظیر کے وزیر داخلہ نصیر اللہ بابر نے اس فتح کو اپنی فتح قرار دیتے ہوئے صحافیوں کے سامنے کہا کہ طالبان ہمارے اپنے بچے ہیں وزیراعظم بینظیر بھٹو بہرحال طالبان کی مدد سے انکاری رہی بعد ازا انہوں نے اعتراف کیا کہ پاکستان نئے ریکروچ کو سرحد پار کر کے شورش پرسندوں سے جاملے سے نہیں روک سکتا اپنی جلاوتنی کے دوران بینظیر انہیں ہمارے بگڑے ہوئے بچے کہہ کر پکارتی رہی قدہار کے بعد طالبان شمالی صوبوں ارزگان اور زاول پر ایک بھی گولی چلائے بنا قابض ہو گئے جنوری انیس سو پچانوے میں انہیں شدید مضاہمت کے بعد صوبہ حلمت پر بھی کنٹرول حاصل ہو گیا اگر سے بینظیر کی حکومت کی طالبان کی سیاسی مدد جاری رہی پھر بھی اسے طالبان کی صلاحیتوں پر بہت بھروسہ نہ تھا اور وہ قابل میں ربانی حکومت کو گرانے کے لیے حکمت دیار کی پرشت پناہی جاری رکھے ہوئے تھی فروری انیس سو پچانوے تک طالبان قابل کے نزدیک پہنچ کر حکمت دیار کے ہیڈکوارٹر پر قبضہ کر کے اس کی فورسز کو جلال آباد فراہنر پر مجبور کر چکے تھے اس کے بعد طالبان نے ربانی کے سطیفے اور وزیر دفاع احمد شاہ مسعود کے احتیاط ڈالنے کے ساتھ ساتھ کچھ دے گر بے لچک شرائط پیش کی یہ شرائط نامنظور کرتے ہوئے مسعود نے ایران کے حمایت یافتہ شیعہ ہزارہ کے خلاف شلغار کی اور انہیں قابل کے جنوبی مضافات سے باہر نکال دیا مجبوراً ہزارہ طالبان سے مہاہدہ کرتے ہوئے اپنا اسلحہ اور پوزیشن انہیں دے دی مسعود کے لیے جنوبی قابل میں طالبان بھی ہزارہ جتنے ہی ناقابل قبول تھے چنانچہ اس نے ان پر بھی شدید حملہ کیا اور ایک خون ریز لڑائی کے بعد قابل سے نکال باہر کیا اس شکست کے بعد طالبان نے حرات پر قبضہ کرنے کے لیے اپنی توجہ مغربی افغانستان کی طرف مرکوز کی وہاں انہیں اسماعیل خان کے فاج کی طرح شنن میں بھی شدید مضاحمت کا سامنا کرنا پڑا قابل حکومت کی طرف سے بھیجے گئے دوہزار تجربہ کار تاجک اسماعیل خان کا ساتھ دے رہے تھے مارچ انیس سو پچانوے کے آتے آتے طالبان اچھا خاصہ جانی نقصان اٹھا کر شنن سے باہر بھی جا چکے اسی وقت اسماعیل خان نے بڑی جنگی غلطی کی اس کے خیال میں طالبان مسلسل شکستوں کے بعد اب خاتمے کے قریب ہیں تو ان پر حملہ کر دیا لیکن طالبان اس کے اندازوں سے کہیں زیادہ سخت جان ثابت ہوئے انہوں نے نہ صرف ڈٹ کر مقابلہ کیا بلکہ اسماعیل خان کی فوج کو بری طرح پچھانڈے میں کامیاب ہو رہے ستمبر انیس سو پچانوے میں اسماعیل خان ہرات سے فرار ہو کر ایران چلا گیا اس کے بعد طالبان نے اگلے دس ماہ تک قابل کا محاصرہ کی رکھا مگر اندر داخل ہونے میں کامیاب نہ ہو سکے حتیٰ کہ تحریک میں دو گروہ بننے کے اثار پیدا ہونے لگے ایک وہ جو کھلیام اعتدال کے کام سے چل کر مزید نقصانات سے بچنا چاہتے تھے جبکہ دیگر نسبتاً شدد پسند لوگ محاصرہ اور حملہ جاری رکھنے کے حق میں تھے مارچ انیس سو چھانوے میں ملہ عمر نے بارہ سو پشتون مذہبی رہنماؤں کا اپنی قیاد تسلیم کرنے کے لیے قندہار میں جمع کیا چار اپریل کم اللہ عمر روسل اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر اڑے چھت پر نمدار ہوئے اور امیر المومنین کا لقب اختیار کر لیا اسی دوران صدر ربانی نے حضب مخادف کے قائدین اور جنگی سرداروں کی حمایت حاصل کرنے اور اپنی حکومت کے لیے عالمی ہمدردیاں جیتنے کی کوششیں جاری رکھی نتیجے میں ایران بھارت اور روس نے قابل حکومت کی پشت پناہی اور اسلحے کی فرامی میں اضافہ کر دیا ایران اس دوران مشہد کے قریب پانچ جنگی تربیتی کیمپس کا امکار چکڑا تھا جہاں حرات کے سابق گورنر اسمائل خان کی زیر نکرانی پانچ ہزار کے قریب جنگ جو تیار ہو رہے تھے ہندوستان نے افغانستان کی قومی ایرلائن کو بحال کرنے میں مدد کی تاکہ اسلح کی نقل و حرکت میں آسانی ہو سکے ہندوستان نے ساتھ ساتھ تیاروں کے پارٹس، نئے زمینی ریڈار اور مالی امداد بھی مہیا کی پاکستان ربانی کی کامیابیوں کو تشویش کی نظر سے دیکھ رہا تھا اور کوشش میں تھا کہ زیادہ سے زیادہ جنگ جو تالبان کے ساتھ مل جائیں لہٰذا حکمت یار، دوستم، جلال آباد، شورہ اور حق زپے وحدت کی پاکستانی صدر فاروق لغاری اور آرمی چیف جہانگیر کرامت سے اسلام آباد نے ملاقات کرائی گئی لیکن تالبان نے پاکستان کی تجویز کردہ اتحاد کو مسترد کر دیا حتیٰ کہ وہ بینیزید بھٹو کے وزیر داخلہ، نئی ریسیر اللہ، بابر اور حکومتی اتحادی مولانا فضل الرحمن کی اپیلوں کو بھی خاطر میں نہ لائے تالبان احمد شاہ مزود کو زیر کرنے کے لیے کابل پر بلا تاتل راکٹ برساتے رہے لیکن انہیں کامیابی نہ ملی اگست انیس سو چھانوے میں تالبان نے جلال آباد پر بلکل اچانک حملہ کر دیا جلال آباد شورہ گبرہت میں ان کا مقابلہ نہ کر سکی اور شہر تالبان کے قبضے میں چلا گیا اگلے کچھ دنوں میں تالبان تیروں مشرقی صوبوں، ننگرہار، لغبان اور کنرڈ پر بھی قابض ہو چکے تھے انہوں نے کابل سے پنتالیس کلومیٹر دور زلہ سروبی پر بھی قبضہ کر لیا جسے کابل کا دروازہ کہا جاتا تھا پھر وہ مشرق اور جنوب کی سمتوں سے کابل پر حملہ آور ہوئے کئی طرف سے ہونے والے یہ شدید حملے کابل حکومت کو بخلا کر رکھ دینے کے لیے کافی تھے 26 ستمبر 1996 کو بالاخر تالبان کابل میں داخل ہو گئے وہاں پہنچ کر انہوں نے سابق صدر نجیب اللہ کو تلاش کرنا شروع کیا جو انہیں اقوام متحدہ کے ہیڈکورٹرز میں مل گئے اور اسے وقت ضائع کیے بغیر مجمع کے بیچ مر لیا کر پھانسی دے دی گئی ناظرینی سیریز کے چوتھے حصے میں ہم تالبان کی حکومت پھر ان کے زوال کی تفصیلات بیان کریں گے ہم یہ بھی بتلائیں گے کہ پاکستان نے تالبان کو اسامہ بن لادن کی حوالے کی اور امریکی حملے سے بچاؤ کے لیے تیار کرنے کے لیے کیا کوششیں کی اگر آپ کو یہ معلوماتی ویڈیو پسند آئی تو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں اور نئی ویڈیوز کی نوٹفیکیشنز حاصل کرنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے موسیقی